اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت نوئی کا سبق نمبر ون جو ہے سیرت پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں یہ لیسن جو ہے یہ کل چار پارٹس پہ مشتمل رہے گا پہلے پارٹ میں ہم سیرت پر ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد جو دوسرا ویڈیو آئے گا وہ خواجہ غلام السیدین کے نوٹ پر آئے گا اس کے بعد جو تیسرا ویڈیو آئے گا اسی لیسن کا وہ انسان کامل جو سیرتی مضمون خواجہ غلام السیدین نے لکھا ہے وہ اس کے اوپر آئے گا اور آخر میں جو اس کا آخری ویڈیو آئے گا وہ ہوگا اس لیسن کے درسی سوالات اور ان کے جوابات اور گریمر پورشن کو ساتھ میں کور کرتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو پیارے بچوں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو پیارے بچوں آج کا جو سبق ہے اب ہم شروع کرتے ہیں پیارے بچوں سبق کا نام جو ہے سٹارٹنگ میں ایک ڈسکرپشن دی ہوئی ہے سیرت کے اوپر کہ سیرت کسے کہا جاتا ہے پیارے بچوں سیرت جو ہے سیرت ایکچول میں اس کے جو لگوی معنی ہوتے ہیں اس سے مراد وصف خنر طریقہ یا راستہ ہوتا ہے پیارے بچوں سیرت کا جو اصلی میننگ ہے یا تو وہ وصف ہے کسی کے عادات کسی کے اندر پایا جانے والا وہ خنر یا کوئی طریقہ یا راستہ اسے سیرت کہتے ہیں یہ لفظ زندگی کے حالات و واقعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یا کسی آدمی کے زندگی کے یا اس کی زندگی کے جو حالات و واقعت ہوں گے اس کے لیے بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات کے بارے میں جو کچھ کہا یا لکھا جاتا ہے اسے بھی سیرت کہتے ہیں تو پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یعنی ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا جو کچھ بھی لکھا گیا اسے بھی سیرت کہتے ہیں آئی بات سمجھ بچوں شاباش یہ سیرت پاک ایمان والوں کے لیے زندگی گزارنے کے نمونے کے طور پر موجود ہے اور یہ زندگی کے خر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے پیارے بچوں یہ سیرت پاک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایمان والوں کے لیے ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہوں اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور جو اللہ کو واحد و حق اور برحق جانتے ہوں تو ان لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے یعنی کہ ان لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ لوگ اسی رستے پر چلتے ہیں جو رستہ سرات المستقیم کہلاتا ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے اور یہی سیرت ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو سمجھاتی ہے کہ ہر ایک معاملے کو ہم کیسے چلائیں اپنی زندگی کیسے جائیں اپنے ہمسائے اپنے سوسائٹی میں ہمارے کیا رولز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے تو یہ ہر ایک شعبے میں آپ کو رہنمائی کرتی ہے شباش اگلی لائن جو ہے اسلام کے آگاز سے لے کر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بہت کچھ تحریر کیا گیا تحریر سے مراد بچوں لکھا گیا یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا یعنی کہ بہت سی کتابیں جو ہیں مارکیٹ میں شائع بھی ہوئیں شائع ہونا ہوتا ہے یعنی کہ ان کا پرنٹ نکلا ٹھیک ہے پرنٹ میڈیا میں بکس آئیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جائے پیدائش زمانہ ہجرت غزوات مطلب جو جنگیں انہوں نے لڑی اور وفات سمیت آپ سے متعلق ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کو سیرت کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے تو پیارے بچوں خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے ان کے زندگی کے پہلے حالات کیا تھے بعد میں کیا حالات آئے خجرت کیوں کرنا پڑی انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے اسلامی جنگیں لڑی اور ان کی وفات کب ہوئی ان کی زندگی سے متعلق ہر ایک جو بات ہے وہ بات جو ہے ہر ایک کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے آپ کی سیرت پاک تمام دنیا کے لیے قابل تقلید ورہنمائی ہے پیارے بچوں تقلید سے مراد ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ایمان رکھا جائے اور جس کو مانا جائے آئی بات سمجھ بدلو مطلب تقلید کرنا ہوتا ہے کسی کو ماننا کسی کو پرکنا کسی کو جاننا اور اس کے اوپر ایمان رکھنا اور رہنمائی یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے خر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزری ہے تو انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کے حالات گزارے ہیں تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے حالات اسی طریقے سے گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے کیونکہ بچوں ان کی زندگی کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہر ایک آدمی کے لیے وہ کھلی ہیں اور ایک خوشنما ماحول میں جو ہے ہر جگہ لکھی ہوئی ہیں ہر ایک طرز میں بیان کی گئی ہے ان کی پوری زندگی اس کا مطالعہ کسی بھی فرق و امتیاز اور بیدباؤ کے بغیر ہر ایک کے لیے باعث خدایت و روشنی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں یعنی کہ ان کی زندگی کے خالات کو پڑھیں ان کے زندگی کے خالات کو پرکھیں تو ہمیں کسی بھی فرق و امتیاز یعنی کہ ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی فرق کوئی امتیاز کوئی بیدباؤ جو ہے وہ نہیں کیا تھا تو اس کے بغیر یہ ہر ایک انسان کے لیے خدایت بن سکتی ہے اور روشنی بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خدایت بخشے اور خضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پہ چلنے کی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان باتوں پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ خصوصیت بالکل منفرد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات انسانوں کے سامنے پیش فرمائی ہیں پہلے ان پر خودعمل فرمایا بلکہ آپ کی تعلیمات کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب ان کا ثبوت آپ کی زندگی سے ملتا ہے تو پیارے بچوں خضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی تعلیمات اپنی امت کے لیے یا پوری تمام دنیا کے لیے جو اپنی تعلیمات چھوڑ کر گئے پہلے وہ ساری چیزیں انہوں نے خود اپنی زندگی میں کی خود وہ سارے کام کیے اور پھر وہ تعلیمات تب ہی تو ہمارے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا ہوا ہے تو تب ہی ایک انسان ان چیزوں کو فالو کر سکتا ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش اردو زبان میں جن علماء اور عدباء نے سیرت پاک پر لکھا ہے ان میں مولانا شبل نمانی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے سید سلمان ندوی محمد سلمان منصور پوری نعیم صدی کی قابل ذکر ہیں تو پیارے بچوں جن لوگوں نے سیرتی مضمون لکھے یا اسلام کی تواریح لکھی ان میں سے یہ جو میں نے نام پڑھے یہ بہت مشہور نام ہیں اور قابل ذکر ہیں اور ان لوگوں نے بہت ساری ایسی جو تصانیف ہیں اردو عدب میں ایسی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ہماری جو نساب میں شامل انسان کامل کا جو لفظ یہ جو سبق ہم کو پڑھنا ہے جو اس لسن کے تیسرے ویڈیو میں آئے گا یہ سیرت پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی ایک مضمون ہے جسے خواجہ غلام السیدین کی کتاب آندی میں چراغ سے لیا گیا ہے تو پیارے بچوں یہ سیرت پر ایک مختصر سا نوٹ ہم نے آپ کے پاس پیش کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے نوٹ خواجہ غلام السیدین رحمت اللہ علیہ پہ ٹھیک ہے بچوں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و نیکے بان